شریعی یوسف علی ترک جی شریعی مطیور رحمان ببلو جی شریعی زبیر خان جی شریعی توقیر عالم جی شریعی پروین سنگھ خوشواہا جی شریعی مطی شاہین یوسف جی رکشپال سنگھ جی دھرمندر گپتا جی اسلم چودری جی راجہ بھائیا جی اور پارٹی کے سبھی کارکرتاؤں کو بھی بہت بہت سواغت آپ کو کافی دھوپ میں انتظار کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد چناؤ کے سندر میں میں آپ سے باتچیت کرنے آئی ہوں لیکن آپ سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ذرا بتائیے آپ میں سے نوجوان کتنے ہیں یہاں اب بتائیے آپ میں سے کتنوں کو پچھلے پانچ سالوں میں روزگار ملا ہے ذرا بتائیے یہ سچ ہے کہ بہت بڑی بڑی بجلی کی بل آتی ہیں سچ ہے زور سے بولیے کیا آپ کو گےہوں اور دھان کا دام ملتا ہے گنے کا دام ملتا ہے جو پچاس روپے ابھی انہوں نے بڑھائے کس لیے بڑھائے انہوں نے کیونکہ کیا آ رہا تھا کیونکہ کیا آ رہا تھا چنا آ رہا تھا یہ سچ ہے تو پرستیتیاں آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سب سے بڑا مسئلہ آج اس پردیش میں کیا ہے کیا یہ سچ ہے کہ روزگار ہے بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے مہنگائی ہے تو سب سے بڑے مسئلے میں کہہ سکتیوں کہ تین ہیں سب سے پہلا بے روزگاری دوسری دوسرا مہنگائی تیسرا جو کسان ترست ہے کسانی کر بھی نہیں پا رہا ہے محنت کرتا ہے دن رات خون پسینہ بہا کر محنت کرتا ہے فصل کا دام نہیں ملتا خاد نہیں ملتی کوئی صوبیدہ نہیں ملتی بے روزگاری چرم پہ ہے تمام یہاں نوجوان بھڑے ہوئے ہیں کسی کو روزگار نہیں ملا مہنگائی تو آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں سرکار سوچتی ہے ایک گیس سلنڈر دے دیا کام ہو گیا اتنی مہنگائی ہے کہ چاہے مہلا ہو چاہے پرش ہو چاہے کسان ہو چاہے دلت ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کسی بھی جاتی کا انسان ہو وہ مہنگائی کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے یہ بات سچ ہے کی نہیں ہے تو آپ کے سامنے جب راجنیتک دل چناؤ کا پرچار کرنے آتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بات دھرم کی بات کیوں کرتے ہیں جاتی کی بات کیوں کرتے ہیں کوئی مقصد ہوگا ان کا آپ کے جذباتوں سے کھلوار کر رہے ہیں بار بار آپ کے سامنے آپ سے جاتی کے ادھار پر دھرم کے ادھار پر ووٹ مانگتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس کی ہم گرمی نکالیں گے کوئی اور کہتا ہے اس کی ہم چربی نکالیں گے کوئی یہ بتا رہا ہے کہ بھرتی کون نکالے گا بتا رہا ہے آپ کو نہیں بتا رہا نا ہم بتانے آئے ہیں ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اس چناؤں میں چرچہ کس چیز کی ہونی چاہیے آپ کی ہونی چاہیے آپ کی سمسیاں کی ہونی چاہیے جو آپ سے دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر مانتے ہیں وہ سب ایک ہی بسات پر کھیل رہے ہیں آپ پہچان لیجیے ان کو وہ جیت جائیں گے آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے آپ کا ڈیش کبھی نہیں جیت پائے گا آپ کا پردیش کبھی نہیں جیت پائے گا کیونکہ آپ کی پرگتی ان سے ہوگی نہیں وہ آپ کی پرگتی چاہتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کو شکشت کرنا چاہتے نہیں ہیں آپ کے بچوں کو روزگار نہیں دینا چاہتے آپ کو آتما نربھر نہیں بنانا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آپ نربھر بنیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک راشن کا وہ پوٹلا دیتے ہیں آپ کو اس پر آپ نربھر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے گیس سلنڈر پر نربھر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی انتی ہو آپ کی انتی ہوگی تو آپ ان کو ووٹ دینا بند کریں گے جب آپ ان کو جواب دے بنائیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کر کے کیا دکھایا ہے جب آپ کا جیون بہتر ہوگا تب ہی آپ ووٹ ڈالیں گے جب یہ بات نیتا سمجھ جائے تب ہی آپ کے لئے کام کرنا شروع کرے گا جب تک اس کو یہ احساس ہے کہ آپ کا ووٹ دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر ملنے والا ہے تو ذرا بتائیے آپ کے لئے کام کیوں کرے گا کیوں کرے گا آپ کے لئے کام آپ تو پوچھیں گے نہیں اس کو تو معلوم ہے پات سال بعد آئے گا آپ سے کچھ دھرمک باتیں کر لے گا جاتی بات کی باتیں کر لے گا سمپردائک باتیں کر لے گا اور آپ کا ووٹ مل جائے گا کام کی بات کون کر رہا ہے آپ کو میں آج یہ بتانے آئی ہوں کہ کام کی بات کانگریس پارٹی کر رہی ہے آپ نے سنگھرش کیا ہم سڑک پہ اُترے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا تعلیمت بات جائیے کام کیا اپنا ہم نے اپنا دھرم نبایا ہے آپ کے پرتی ایک دھرم ہوتا ہے ہر نیتا کا ہر سرکار کا ہر راجنیتک دل کا اس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ دھرم ہوتا ہے سیوہ کا دھرم اور کوئی ایسا گرنٹ نہیں ہے اس دنیا میں جو نہیں کہتا کہ سیوہ کا دھرم سب سے بڑا دھرم ہے کوئی ایسا گرنٹ نہیں ہے سب گرنٹ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دھرم سیوہ ہے راجنیتک دلوں کا یہی دھرم ہے یہی ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ کسانوں نے کتنا اندولن کیا اس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے کسان شہید ہوئے ڈلی کے بارڈر پہ بیٹھے رہے ایک سال کے لیے کوئی ان سے ملنے تک نہیں آیا گنے کا پورا بقایا اس دیش میں چودہ ہزار کروڑ ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے دو ہوائی جہاز دو ہوائی جہاز سولہ ہزار کروڑ کے ہیں سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جہاز جن میں پوری دنیا گھومائے امریکہ گئے روس گئے پاکستان تک گئے سب جگہ گئے لیکن اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے کسانوں کی سمسیہ سننے ایک بار باہر نہیں آئے سولہ ہزار کروڑ روپے ان نے کھرچے اپنے دو ہوائی جہازوں پہ بیس ہزار کا کھرچہ کرنے جا رہے ہیں اس سندر سنسد بھونکاس کے سندری کرن کو کرنے میں بیس ہزار کروڑ یہاں کسان مر رہا ہے مر رہا ہے لیکن یہاں کا بقایا نہیں کر رہا ہے ٹھیک میں ایسے کسانوں کے گھر میں گئی ہوں جو خاد کی لائن میں کھڑے ہوئے کھڑے کھڑے ان کا دہانت ہوا ہے لائن میں کھڑے ہوئے در لگ رہا تھا کہ لائن چھوڑیں گے ہمیں خاد نہیں ملے گا بہت دنوں بعد بارش آئی ہے کھے تو گھ جائے گا ان کے پریواروں سے میں ملی ہوں میں شہید کسانوں کے پریواروں سے ملی جن کو ایک منتری کے پتر نے کچل ڈالا اپنے جیپ کے پہئے کے تلے آج وہ منتری کہاں ہیں پردھان منتری نرندر موڈی جی کے پاس اس طرح سے اس طرح سے منچ پہ بیٹھتا ہے اس کا استیفہ نہیں مانگا سب گھڑ گاتے ہیں ہمارے پردھان منتری جی کے بہت نیک انسان ہے بہت نیتکتہ ہے ان میں کونسی نیتکتہ ہے یہ کونسی نیتکتہ ہے جو تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تمہارے منتری کے بیٹے نے چھے کسانوں کو کچل ڈالا اور تم اس کا استیفہ نہ مانگو تم اپنے ساتھ اس کو کھڑا رکھو آج اس منتری کے بیٹے کو زمانت مل گئی کل وہ پھر سے آپ کے بیچ آئے گا پھر سے کسی کو کچل ڈالے گا کیوں ہو رہا ہے یہ سب مہنگائی حد سے زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے آپ کی محنت کی کمائی آپ جاتے ہیں آپ کھیتی میں کام کرتے ہیں صبح سے شام تک آپ محنت سے کماتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت ملتا ہے کسان راندولن کیوں ہوا کیونکہ آپ کی کمائی کو کسی اور کو دینے کی ساجش ہو رہی تھی بڑے بڑے ادیوک پتیوں کو محنت کر رہے ہیں آپ کمائے ہو پی ایس یو بنے آپ کے لیے جس سے آپ لوگوں کو روزگار ملتا جس سے اتنے سارے ہاتھ آج کھڑے نہیں ہوتے اس پریشن کو اٹھانے پر کن کو بیچے جا رہے ہیں بڑے بڑے ادیوک پتیوں کو کتنے ادیوک پتی ہوں گے یہ کوئی سوچے گا ہزار ہو سکتے ہیں لاکھ ہو سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں پانچ دس ادیوک پتی ہیں جن میں سے دو سب سے اہم جن کو سب بیچا جا رہا ہے سارے دیش کے بندرگاہ سارے دیش کے ہوای اڈے دیش کی پوری سمپتی ان کو دی جا رہی ہیں اور جو دیشواسی ہاں بیٹھا ہے اس کو کیا مل رہا ہے مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے آپ روزی روٹی نہیں کما پا رہے ہیں اور وہ ہزاروں روپے ہر روز کماتے ہیں ہزاروں کروڑ روپے ہر روز کماتے ہیں ان میں سے ایک ہزار کروڑ کماتا ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں دھرم کی باتیں لڑایا جائے ایک دوسرے سے لڑایا جائے کس کی بھلائی ہوگی اس سے پیٹ بھرے گا یہ نوجوان جن کو آپ نے اپنے پسینے سے بڑا کیا ہے ان کو پڑھایا کیوں ہیں ان کی فیز کیوں بھری ہیں تاکہ یہ بے روزگار ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے سے لڑے آپ نے ان کو اس لیے پڑھایا ہے نا کیونکہ ان کو روزگار ملے ان کا بھوشی مضبوط بنے یہ آپ کے لئے کمائیں اپنے پریوار کو سکشم بنائیں ان کا بھوشی اوجول ہو لیکن تمام نیتہ آپ کے سامنے آتے ہیں یہ باتیں ہی نہیں کرتے ہیں بتاتے ہی نہیں کیسے کریں گے سب چناؤ کے پہلے کہہ دیتے ہیں ہم بیس لاکھ روزگار دے دیں گے واہ واہ تالیاں بجائیے وہ روزگار دکھتے نہیں ہیں چناؤ کے بعد اور نا نیتہ دکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھتے ہیں اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کے ساتھ یہاں غریب مر رہا ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے دیش میں غریبی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک بورا جو راسن ملتا ہے آپ کو اس کے لئے آپ انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کو روزگار نہیں دیا جا رہا ہے تو اب سوچنے کا سمیں آ گیا ہے چناؤ آ گیا ہے پھر سے بڑی بڑی باتیں شروع بیس لاکھ روزگار پچیس لاکھ روزگار بڑے بڑے وگیاپن اتنی خوشحالی ہے دیش میں مہنگائی نہیں ہے غریب ہی نہیں ہے روزگار ہی روزگار ہے سارے نوجوان خوش ہیں نوکری ہی نوکری ہے یہی دکھ رہا ہے ٹی وی پہ دکھ رہا ہے روز روز دکھ رہا ہے روز روز نیتہ بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں بدلاؤ کون لائے گا کون لائے گا بدلاؤ آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی آپ کب جاگ رک بنو گے کب نیتاؤں کو جواب دے بناو گے ہر نیتہ کو احساس ہونا چاہیے آپ کے سامنے جو وعدہ کیا اگر پورا نہیں ہوا تو پانچ سال بعد آنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے یہاں آپ کے سامنے اب تعلیم اجائیے سور سے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بیس لاکھ روزگار دیں گے کیسے دیں گے ہم نے ایک پورا خاکہ تیار کیا ہے بارہ لاکھ روزگار پردیش میں کھالی پڑے ہیں پد کھالی ہیں سرکاری پد جانتے ہیں آپ کیا پانچ سالوں میں اس سرکار کو بھاج اپا کی سرکار کو بارہ لاکھ بے روزگار نبیو وقت نہیں ملے مجھے تو یہاں دکھ رہے ہیں ہزاروں تو پد کھالی ہے نوجوان بے روزگار ہے پد کیوں نہیں بھرے کیونکہ نیت صاف نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بارہ لاکھ پد کھالی پڑے ہیں سب سے پہلے ہم ان پدوں کو بھریں گے اس کے بعد آٹھ لاکھ روزگار پیدا کرنے کی یوجنا کی ہے ہم کہہ رہے ہیں تم نوجوان ہو تم اپنا کچھ کرنا چاہتے ہو چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں ایک پرتیشت بیاج پہ پانچ لاکھ روپے دیں گے ہم کہہ رہے ہیں آپ کسان ہیں ہم جانتے ہیں کتنا سنکٹ ہوا ہے ہم جانتے ہیں آپ کتنا سنگھرش کر رہے ہیں ہم آپ کا پورا کرزہ ماف کرنا چاہتے ہیں یہ کھوکلا بادہ نہیں ہے چھتیس گڑ میں ہماری سرکار ہے چھتیس گڑ کے کسانوں سے پوچھئے سرکار نے شپت لی اور تین گھنٹوں کے اندر اندر کرزے ماف شروع آپ کی آوارہ پشو کی سمسیہ ہے کوئی اس سمسیہ کو نہیں اٹھاتا ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پوری یوجنا بنائی ہے اس کے لیے چھتیس گڑ کی سرکار نے کر کے دکھایا ہے گوبر خرید رہی ہے سرکار دو روپے کی کلوں میں سمجھ رہے ہیں آپ اس گوبر کو سویم سہائتہ سمو کو دیا جاتا ہے وہ ورمی کمپوسٹنگ کرتے ہیں اس گوبر سے کوئی سوچ رہی ہے سرکار کہ اس سمسیہ کو ہم حل کیسے کریں پوری یوجنا بنائی ہے کس طرح سے سمسیہ حل ہوگی آپ مہلا ہیں اصورکشت محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے ہم نے ایک یوجنا بنائی ہے کس طرح سے آپ کو سکشم بنائیں گے آپ کو کیسے روزگار دلوائیں گے سرکاری روزگار میں سے چالیس پرتیشت روزگار مہلاوں کو دلوائیں گے پہلے سے جو آرکشت ہیں اسی آرکشنوں کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں پچیس پرتیشت بھرتی ہم مہلاوں کی کرائیں گے تاکہ جب مہلا پر اتیار چار ہو تو پولیس ٹیشن میں پولیس کی مہلا پولیس کرمی ملے ہم کہہ رہے ہیں کہ شکشہ کی کونسے سانسطھان ہم کھولیں گے کہ آپ کی صحت کے لئے ہم کیا کریں گے اس سرکار نے صحت کی جو بجٹ ہے اس کو کم کیا ہے صحت پہ کھرچہ کم ہو رہا ہے ویڈیاپنوں پہ کھرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ کیسے ذاتی ہو رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں پریورتن لانا ہے ایک ایسی راجنیتی لانی ہے جو آپ کے لئے کام کرے جو فضول کے مدے اٹھا کر آپ کے جذباتوں کو ہمیشہ استعمال کر کے اپنی ستہ کو نہ دیکھیں یہ جو سرکار ہے یہ صرف اور صرف اپنے لئے کام کرتی ہے اپنے بڑے بڑے ادیوک پتی مطروں کے لئے کام کرتی ہے آپ ایک ایسی سرکار لائیے جو اس دیش کے غریب کے لئے کام کرے ایک ایسی سرکار جو اس دیش کے کسان کے لئے کام کرے جو اس دیش کے دلت کے لئے کام کرے جو اس دیش کی محلہ کے لئے کام کرے جو اس دیش کی مدل کلاس کے لئے کام کرے یہاں تمام چھوٹے کاروبار دکھ رہے ہیں مجھے دکانے ہیں کچھ بند ہیں سب سے بڑی سمسیاں آپ کو ہوئی ہیں اور سمسیاں کھڑی کس نے کی ہیں نوٹ بندی ہوئی بہت بڑے بڑے وعدے دیئے گا ہے آپ کو کالا دھن واپس آئے گا اب لوگ کہتے ہیں میڈیا میں کہتے ہیں کیوں اٹھا رہے ہیں یہ مدے ہیں تو پرانے مدے ہیں اس پہ تو چناؤ ہو چکا ہے اس لئے اٹھا رہی ہوں میں مدہ کیونکہ یہاں سے شروعات ہوئی آپ پر وار ہوئی آپ جتے بھی چھوٹے دکاندار ہیں نوٹ بندی سے سب سے زیادہ مشکل آپ کو ہوئی اس کے بعد جی ایسٹی تھوپی گئی آپ کے اوپر اس سے آپ کو نقصان ہوا پھر کرونا آیا اچانک لوگ ڈاؤن کیا گیا اس سے سب سے زیادہ نقصان آپ نے جھیلا صحیح بات ہے کی نہیں کئی ایسے کاروبار ہیں جو بند ہو گئے اب کون ہے یہ کاروبار کون ہے یہ چھوٹے چھوٹے بزنس یہ دکانے کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے یہ وہی انجن ہے جس سے اس دیش میں روزگار بنتے ہیں اڈانی جی امبانی جی روزگار نہیں بناتے آپ بناتے ہو روزگار آپ مینیفیکچرنگ یونٹ کھولتے ہو اس میں روزگار بناتے ہو آپ چھوٹی چھوٹی فیکٹریہ کھولتے ہو اس میں روزگار بناتے ہو آپ کو مار ڈالا گیا ہے اور ان لوگوں کو مدد کی گئی ہے وہ لون لیتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا یہاں کسان کرز میں ڈوب رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس دیش میں آپ کے لئے کوئی سکیم نہیں نکالتا پوری بجٹ آتی ہے سب بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لئے روزگار کی بات ہی نہیں ہوتی اس میں چھوٹے کاروباروں کی بات ہی نہیں ہوتی کہ اتنا نقصان آپ نے سہا ہے اس میں سے آپ کو اس کھائی میں سے نکالنے کے لئے کیا کریں گے تو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے پچھلے دو سالوں میں آپ سوچئے جب سنگھرش ہوا کون آیا کون کھڑا ہوا آپ کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے راجنیتک دل ہیں جو بھاج اپا کے سامنے کھڑے ہیں کیا انہوں نے بھاج اپا کا سامنے کیا سامنا کیا اس سمیں اب چناؤں میں بولنے لگے ہیں جب تمام سمجھ سے آئیں مہیلاؤں پر اتیار چار ہوئے کسانوں کو کچھلا گیا نرسی سی اے آیا کون کھڑا ہوا آپ کے ساتھ کیا دکھیں اکھیلیش یادب جی دکھیں ان کی سماجوادی پارٹی دکھی یہاں کے پاس جو بچے مر گئے تھے ماسوم بچے کھڑے تھے باہر سڑک پہ کھڑے تھے کوئی دودھ بیچ رہا تھا کوئی چرچہ کر رہا تھا ایسی باتیں کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ بولی لگی ان کو کیا یہ نیتہ دکھیں آپ کو کوئی نہیں آیا آپ کا سمرتھن کرنے اب ووٹ چاہتے ہیں اس لیے آئے ہیں پچھلے دو سالوں میں صرف اور صرف کانگریس پارٹی نے اتر پردیش میں آپ کے ساتھ سنگھرش کیا ہے یہ سچ ہے میں جانتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں تو اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے ڈالیے جو ایک ہی بساتھ پہ کھیلتے ہیں ان کو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی سرکار چلیں گی جو آپ کو نکاریں گی آپ ایک ایسی سرکار کو جتائیے جو آپ کے لئے دن رات کام کر کے دکھائی جب آپ سنگھرش کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے سنگھرشوں کو سمجھیں آپ کی سمجھیاں کو سلجھانے کی کوشش کریں جو آپ سے آ کر بات کریں آپ سے پوچھیں آپ کیسے ہیں آپ کی سمجھیاں کیا ہے بجلی کی بلا بہت بڑی 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 بھر رہے ہیں آپ تب بھی بھریں جب کرونا آیا لوگ ڈاؤن ہوا تب بھی آپ نے بھری کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے آپ کا بقایہ ساف کیا جائے گا آپ کی بڑی 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 بڑیی شکریت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اشہدون وحرادا رسول 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 اللہ 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 اشہدون اشہدون وحرادا تو انتویں میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایسے دل کو اپنا ووٹ دیں جو آپ کے لئے کام کریں جو سچے دل سے آپ کے ہتھ میں کام کریں جس کے لئے آپ کی سمسیہیں مہتوپون ہیں ان کا حل مہتوپون ہے جو آپ کے پاس آ کر پوچھیں کہ آپ کی کیا سمسیہیں ایسے نیتاؤں کو ایسے راجنیتک دلوں کو بڑھاوا دینے سے جو صرف دھرم سامپردائک باتیں جاتی کی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا وقاس نہیں ہوگا اب یہ بات آپ پوری طرح سے سمجھ لیجئے پانچ سال آپ دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے انیک دلوں کو پرکھا ہے اس بار کانگریس پارٹی کو مضبوطی سے سمرتھن دیکھیں آپ ایک نئی راجنیتی لائیے اپنے پردیش میں ایک ایسی راجنیتی جو ہمیشہ آپ کے لئے ہی کام کرے اور آپ کی پرگتی کے لئے کام کرے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد آپ نے میری باتیں بہت شانتی سے سنی جائے ہند زور سے بولیے جائے ہند جائے ہند جائے ہند دنیواد 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 ہمیں پندر آدھے چالیس آدمی اپنے بیٹھا دے ہیں ہمیں پیٹس آدمی ہے جن کو ایک بار ہمیں پیٹس آدمی ہے موسیقی